سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ بریٹ سے بننے والی ایک یونیک ریسپی لے کر آئی ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ اسے افتار پارٹی میں ضرور ٹرائی کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس ریسپی کو کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم سٹفنگ چیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے آدھا کلو کی قریب وائل کی ہوئی آلو لے لیے ہیں آلو کو اب ہم گریٹ کر لیں گے آپ ان کو میش بھی کر سکتے ہیں اگر آپ گریٹ کریں گے تو یہ بہت ہی ایزیلی ہو جائیں گے تو دیکھئے آلو ہمارے سارے گریٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ایک میڈیم سائز کا باریک کٹا ہوا پیاس ڈال دیں گے تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی بندگو بھی ڈال دیں گے دو باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیں گے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرہ دنیا ڈال دیں گے اور تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ کے قریب میں نے ڈالا ہے ایک چوتھائی چمچ اسکندر ریڈ چلی فلیکس ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ اسکندر ریڈ چلی پاورڈر ڈال دیں گے ایک چھوٹکی حلدی ڈال دیں گے ایک چمچ چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں گے اور آدھا چمچ اسکندر بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ڈال دیں گے اور ان سارے چیزوں کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو آپ نے ان کو چمچ کے ساتھ یا پھر ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے ملا لینا ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبل اسکندر ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں سٹفنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اور اس کے لیے ایک سلاری تیار کر لیں گے جس کے لیے بال کے اندر میں نے لے لیا ہے ایک کپ بیسن اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ چلی فریکس تھوڑا سا فود کلر اور باری کٹا ہوا ہرہ دنیا ڈال دیں گے ان کو مکس کر دیں گے اور پانی ایڈ کر کے اس کی سلاری تیار کر لیں گے اس کیوں ہم نے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا رکھنا ہے اس طرح کی کنسسٹنسی کے ساتھ اس کی سلاری تیار کر لینی ہے تو اب اس کو ہم سائٹ پر رکھتیں گے ایک بریٹ لے لیں گے اور اس کی اوپر چمچ کے ساتھ اس طرح جو سٹفنگ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی وہ لگا دیں گے چمچ کے ساتھ پریس کرتے ہوئے بریٹ کی چاروں سائٹس پر ایکولی سٹفنگ لگا دیں گے تو اب ایک اور بریٹ لے کر اس کی اوپر رکھتیں گے اور اس کو ہاتھوں کے ساتھ پریس کر دیں گے اب ہم چھوڑی کے ساتھ کٹ لیں گے بریٹ کی جو بڑی ہوئی سائز ہیں ان کو الگ کٹ کر رکھ لیں گے اور دوسری کو ہم سینڈوچ کی طرح کٹ لیں گے اس طرح سے ہم دو بریٹ کے تین پیسز تیار کر لیں گے آپ اپنی حساب سے جتنی آپ نے پیسز تیار کرنے ہوئے اتنے بریٹ لے لیجئے گا دو بریٹ کے ہمارے تین پیسز بن کر تیار ہو جائیں گے ایک چھوٹا اور دو اس طرح سے بڑے اگر آپ دوسری والے بریٹ لیں گے تو اس سے آپ کے دو بریٹ بن کر تیار ہو جائیں گے اور آپ ان کو ایک اور کٹ لگا کر ان کے اگر چھوٹے پیسز کرنا چاہے تو چار بھی کر سکتے ہیں تو لیجئے ہمارے اس طرح سے بریٹ کی پیسز بن کر تیار ہو گئے ہیں سٹفنگ دیکھئے ایکول ہی ہے بلکل اب ان کو سائٹ پر رکھ لیں گے اور اسی طرح سے ہی باقی سارے بریٹ بیس تیار کر لیں گے اور ان کو پھر ہم جو سلری بیسن کی ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے دیکھئے اس کے اندر ہم ڈپ کر لیں گے تو اس کے اوپر سارے بیسن کوٹ کر لیں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے جس کے لیے میں نے آئل گرم کر لیا ہے تو اس طرح میڈیم سے ہائی فریم پر ہم ان کو گرم کر لیں گے یہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوں گے دونوں سائٹ سے لائٹ پرون کلر آنے تک ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے اگر آپ کو زیادہ آئل کھانا پسند نہیں تو آپ پینٹ کے اندر بہت ہی کم آئل کے ساتھ بھی ان کو فرائی کر سکتے ہیں بریڈ کے یہ پکوڑے بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں تو اب اس کو افطار پارٹیز میں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گی یہ ریسپی تو دیکھیں ان کا لائٹ پرون کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہی باقی کے بریڈ کے پکوڑے بھی فرائی کر لیں گے تو دیکھیں اب ہمارے پکوڑے سرونگ کے لئے ریڈی ہو چکے ہیں تو دیکھیں سٹفنگ ان کی بلکل پرفیکٹ ہے اندر سے کلر بھی کتنا زبردست آیا ہے سٹفنگ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل پرفیکٹ ہے آپ اس کو کیچپ یا پھر گریڈ چٹنگ کے ساتھ سرونگ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اپنا رکھے گا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ